مرد تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درس میں بیٹھتے تھے سوال جواب کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انٹرٹین کرتے تھے ان کی سوالات کے جوابات دیتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ رہا سیاست میں اسلام نے عورت کو پورا حق دیا ہے سیاست میں عورت الیکشن میں ٹھیڑ سکتی ہے سیاست میں عورت پارلیمنٹ تک جا سکتی ہے اسملی تک جا سکتی ہے منسٹری تک جا سکتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گورنمنٹ کے جو معاملات چلتے تھے مدینہ شریف چلانے کا جو نظام چلتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر عورت بطور مشیر کے مشورے بھی دیتے تھے اور بطور رکنے پارلیمنٹ کے اپنا ووٹ بھی دیا کرتے تھے خود ام المؤمنین سیدہ تنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اندر آگے آگے رہا کرتی تھی پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ورافت میں حصہ دیا ہے شادی کے معاملے کے اندر عورت کو اللہ تعالی نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا حصہ دیا ہے انسانیت کا وہ نمونہ دیا ہے کہ ون سائیڈ نہیں رکھا ہے ہاں طلاق کا اختیار عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھا طلاق کا اختیار ڈائریک ان کے خواتین کے ہاتھ میں نہیں رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت پیدا کی گئی ہے جذبات پر وہ جتنا محبت اور دیکھیں آپ وہ بچوں کو پالتی ہے بچے اس کو تکلیف دیتے ہیں راتوں کو اٹ جاتے ہیں بخار ہوتا گندگی ہوتی کیا کیا ہوتا لیکن جو مرد نہیں کر سکتا وہ عورت کر سکتی وجہ کیا ہے اس کے جذبات ہوتے عورت جذباتی ہوتی ہے اور جذباتی فیصلے لیتی ہے اپنے جان لگا دیتی ہے اپنے جذبات کے مقابل میں تو ایسا نہ ہو کہ اگر یہ جذبات پلٹ جائیں تو عورت اپنے آپ کا خود نقصان کر لے بیٹے اسلام نے اس کے تحفظ کے لیے یہ نظام بنایا کہ اگر عورت کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو اس کو اسلام کے اندر پورا قانونی اختیار ہے وہ چاہے تو قاضی کے پاس جائے عدالت جائے اور اپنا خلا اور کیا کہتے ہیں نکاح نامہ فس نکاح کو فس کرانے کا وہ مطالبہ کر سکتی ہے عورت کو پورا اختیار ہے لیکن مرد کو جیسا ڈائریک اختیار دیا گیا ہے ویسا عورت کو ڈائریک اختیار نہیں دیا گیا ہے کیونکہ بالعموم ایسے معاملات کے اندر عورت کا نقصان زیادہ ہوتا ہے تو دین اسلام نے عورت کے حقوق کے تحفظ کے خاطر یہ ایک ایکشن لیا ہے پھر ملازمت کا حق جتنا مرد کو ملازمت کرنے کا حق ہے اتنا ہی حق عورت کو بھی ملازمت کرنے کا ہے فرق یہ ہے لوگ سمجھتے نہیں اسلام کو اسلام نے مرد کے اوپر کمانا لازم کیا عورت کے لئے اوپشنل رکھا بیٹی ہے تو باپ ذمہ دار ہے بیوی ہے تو شوہر ذمہ دار ہے ماں بن گئی تو پھر اولاد کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے ہر جگہ کمبلسری کمانا اور کمانے کا بوجھ اسلام نے مرد کے اوپر ڈالا ہے اس کو غلط فہمی میں عورت ایسے سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ہم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اسلام اجازت نے اسلام بھرپور اجازت دیتا ہے بھرپور آپ اچھے سے اچھے انداز میں نوکریاں کرئے چھوٹے بڑے ہر قسم کی نوکری کرئے آپ ہر قسم کا کام کر سکتی ہے اسلام نے اس کا لوڈ آپ کے اوپر ڈالا نہیں ہے آپ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں اور اگر نہ کرنا چاہے تو آپ کو ایک روپیہ کی بھی آپ خود کی ذمہ دار نہیں ہوں گے آپ کا شوہر یا آپ کا والد آپ کا ذمہ دار ہوگا وہ آپ کے اوپر سرف کرے گا یہ اسلام کی طرف سے نعمت ہے موسیقا